دسمبر 1906 میں انڈیانیشنل کانگریس نے ہندوستان کو آئینی طریقے سے خودمکتار حکومت کے راستے پر قام دن کرنے کا اعلان کیا قیدیزم نے کانگریس کی فتحی تقریب میں ایس چودری کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک قرارداد پر تنقید کی اور اس میں تبدیلی کی تجویز دی قیدیزم نے مسلمانوں پر پر سماندہ تعلیمی تقاقی تاثر کی بجائے مسلم قوم سے ہندو قوم کی طرح مساوی سلوک کیے جانے کو کہا چونکہ قیدیزم اپنے آپ کو ہندوستانی قومی سیاست میں مطارف کروانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ہندوستانیوں کے فلاہ کے لیے تمام طرح اقتماعات کی حمایت کی گاندی ایک ہندوستانی وکیل تھے جو جنوبی افریقے میں رہنے والے ہندوستانی کی فلاہ کے لیے کام کرتے تھے چنانتہ جب 1909 میں قیدیزم امپیریل ایلیجسٹیف کانسل کے رکن منتقب ہوئے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں گاندی کی جنوبی افریقے میں سرکر میں کی حمایت کی موسیقی